اب آخری آیت اس رکوع کی یہ ہے تقوے کا میار کیا ہے لٹمس ٹیسٹ تقوہ کا یہ بڑی کڑوی بات ہے بھائیو سمجھ نہیں آتی تھی کہ رمضان والے رکوع کے اندر اس آیت کا کیا کام ہے وہ اب سمجھا رہی ہے کہ تقوے کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے جیسا کیمسٹری کے اندر انسر کو ایلیمنٹ کو چیک کرنے کے لیے لٹمس ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ کون سا ایلیمنٹ ہے تقوے کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے رزق حلال بلا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل اور مت کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں باطل طریقے سے وَتُدْلُو بِهَا الَّلْحُکَام اور اس مال کو رشوت بنا کر حکام کی طرف بھی نہ جاؤو حکمرانوں کی طرف بھی ان کو رشوت دو کس لیے لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ اموالِ النَّاس تاکہ ایک فریق تم میں سے لوگوں کا مال ہڑپ کر لے بِالْعِذْمِ گُنَاح کے ساتھ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم یہ جانتے بھی ہوگی یہ حرام ہے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا یہاں ایک ایفیڈیوٹ بنوانا پڑ جائے ڈومیسائل بنوانا پڑ جائے اپنا شناتی کارڈ بنوانا پڑ جائے اب تو خیر صورتحال کافی بہتر ہوگی ناظرہ کی وجہ سے پہلے تو بڑی بڑی صورتحال کتنی جگہ رشوت دینی پڑ یہ تقویے کا لٹمس ٹیسک کہ مت کھاؤ مال آپس میں ایک دوسرے کے نجائز طریقے سے اور اس مال کو رشوت کے ذریعے سہارا نہ بناو اپنے حکمرانوں تک پہنچنے کے لیے تاکہ ان کو مال دے کر کسی کا نجائز مال ہڑپ کر لو یہی کرتے ہیں پٹواریوں کو پیسے لگاتے ہیں اور لوگوں کی زمینوں پر نجائز قبضے کر لے تو تقویے کا لٹمس ٹیسٹ رزق حلال جس کا رزق حلال نہیں اس کے اندر کوئی تقویہ نہیں چاہے اس کی دڑی نافز نیچے جال لی ہو اس کی پگڑی بے شک دس کلو کی ہو جائے اس کی شلوار جو ہے بے شک گھٹنوں تک پہنچے اوپر ہو گئے اور اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی چاہے وہ آنکھوں کا بھی نکاب کرنا شروع کر دیں اور ہاتھ پہ دستانے پہل لیں اور پاؤں میں بھی دستانے پہل لیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے لہٰذا میں یہاں پر پانچ احدیث مقتصرا رزق حلال کے حوالے سے بیان کر دوں اب یہ پیجز اپنے جیم میں ڈال لیجئے پہلی حدیث صحیح بخاری میں ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کا رزق حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ گیا زمانہ کے نہیں کسی کو کوئی برواہ اور جناب اس تو بغیر سے کام ہی نہیں چلتا ہر بندہ ملاوٹ کر رہا ہے اللہ ماشاءاللہ حرام طریقے سے دودھ میں پانی نہ ملائے تو کام ہی نہیں چلتا کیوں نہیں چلتا ہم کئی دودھ والوں کو جانتے ہیں دودھ لینے کے لیے وہ دودھ بیچنے کے لیے بعد میں آتے ہیں دو سو تین سو بندہ ان کی دکان پر پہلے کھڑا ہوتا ہے کہ خالص دودھ دینے والے بیچتے بھی ستر پچتر ربے کلو ہیں آپ خالص چیز بیچیں اور پانی دودھ میں پانی ملانا کوئی گناہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ پانی ملا کر دودھ پیا کرتے تھے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے لیکن اس کو دھوکے کے ساتھ بیچنا خالص دودھ کیا کہ یہ غلط ہے آپ پانی والا دودھ بیچیں الگ سے اس کو کہیں یہ چالیس ربے کلو ہے یہ پانی والا ہے اور یہ خالص جو ہے یہ پچتر بے کلو ہے دوسری حدیث صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے گندم بک رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گندم کے ڈھیر میں ہاتھ ممارک داخل کیا تو آپ کے ہاتھوں پر نمی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے تو اسے ابھی عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بارش ہوئی تھی تو اس کی بجا سے گندم گیلی ہو گئی یہ اس کی نمی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گیلی گندم تم نے اوپر کیوں نہیں کی تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس میں کیا چیز ملاوٹ ہوئی بھی ہے یعنی گیلی بیٹھ سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس کو اوپر کرو لوگوں کو عیب بتا کر مال وراغ کرو کہ یہ گیلی ہے ظاہرہا اس کا وزن بھی پڑھ دائے گا خوش پیاز کا خوش گندم کا وزن کم ہوتا ہے اور گیلے پیاز کا گیلے گندم کا وزن زیادہ ہوتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا یہ وہ حدیث ہے جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ نمی والی جو حدیث تھی اس کے ساتھ وہ مجھ سے نہیں ہے جس نے ملاوٹ کی وہ میرے عمت ہی نہیں ہو سکتا آپ کہتے رہے یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے معبوب کی عمت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی عمت سے باہر نکال دیا آپ کے کہنے سے میرے کہنے سے ہم عمت میں داخل نہیں ہو جیسا نکاح کے بارے میں آیا تھا صحیح بخاری اور صحیح مسلم نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت سے اغراز کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں یا ملاوٹ کے بارے میں بھی وہی بات ہے تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ گناہگار ہے وہ فاسق ہے بلیک مارکٹنگ کرنے والا مصنوعی طریقے سے قلت پروڈیوز کرنا سٹوریج کر کے بیسے سٹور کرنا کو بری چیز نہیں لیکن مارکٹ میں اس طرح کہ پورا پیاز اٹھا لینا مارکٹ سے پورا علو اٹھا لینا جیسے اب رمضان شریف آئے گا اور انشاءاللہ کئی مسلمان ہیں جو اللہ تعالی کی لانت کے مستحق ہوں گے یہ کام کر کے اللہ ماشاءاللہ بلیک مارکٹنگ کی اسلام میں اجازت نہیں سٹور کر سکتے ہیں لیکن جو چیز مارکٹ میں شارٹ ہو گئی ہے فوراں باہر نکالیں گے یہ نہیں ہے کہ مارکٹ سے سارا آلو اٹھا لیا اور پھر کہا جی میں انتہ سٹور کیا وہ اعباد میں دے دوں گا تو ایسی کمائی کتن جو ہے وہ جائز نہیں خالصتا حرام بلکہ چوتھی عدیث سنن ابن ماجہ میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زخیرہ اندوزی کر کے مسلمانوں کا غلہ روگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جزام اور افلاس مسلط کر دے گا اس کو بیماریاں لگ جائیں گی اور اس پہ غرب بتا جائیں گی اور یہ بالکل ہم دیکھ رہے ہیں لاکھوں لوگ کم آتے ہیں اور اس سے زیادہ نکل جاتے ہیں بچے کو لا علاج بیماری لگ جاتی ہے بیوی کو لگ جاتی ہے خود کو لگ جاتی ہے کتنے امیر میر لوگ ہیں بریانی نہیں کھا سکتے چاٹ نہیں کھا سکتے پراتھا نہیں کھا سکتے دو ٹوست کھاتے ہیں صبح کے وقت دو شام کے وقت یہ تو مجھے آج سمجھ آئی ہے حدیث پڑھتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم پر یہ بیماری مسلط ہو جائے گی اور افلاس یہ دونوں چیزیں ہیں کہنے دی پوری نہیں پہندی امنا کے معاملے ہیں پوری نہیں پہندی افلاس مسلط ہو گیا اور کھانا نصیب نہیں اور اب بیماری یہ دونوں چیزیں واقعی رزقِ حرام کی بچہ سے ہوتی ہیں لہٰذا کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو تو پہلے اس کو یہ غور کرنا چاہیے میرے رزق میں تو کئی ملاوٹ شامل نہیں ہو چکی اور پانچویں حدیث یہ میں نے اینڈ پہ رکھی تھی یہ بہت خطرناک ہے بہت خطرنا صحیح مسلم میں ہے صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے اس کے بال پرانگدہ ہوتے ہیں جسم پر مٹی لگی ہوتی ہے یعنی بڑا اس کا حال ایسا ہوتا ہے کہ عام آدمی کو بھی اس پہ ترس آ جائے اور پھر ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعا کرتا ہے یارب 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 لمبے ہاتھ کر کے یارب 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 لیکن اس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے اس کا پینہ حرام کا ہوتا ہے اس کا لباس حرام کا ہوتا ہے اور اس کا جسم حرام کی غزا سے پروان چڑھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا والی عزباللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے لیے بھی پہلی شرط یہی لگا دی کہ رزق یہ حلال اور وہ دیکھ لیں رمضان والے چپٹر میں دعا کا ذکر آیا اس کے بعد ہی فورن ایک آیت کے بعد آ گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال نجائز طریقے سے ہڑپ مت کرو یہ نجائز طریقے سے مال ہڑپ کرنا نا کسی کا ملاوٹ کر دی پیسے وہ لیے جس طرح کا سودا اس کو نہیں دے رہے تو یہ نجائز طریقے سے اس کا مال حاصل کرنے کی کوشش کیا پیسمن epic پیسون